اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو کمیت ناظرین کو سبسکرائب نہیں کیا تو مجھے جب سبسکرائب کر لیں بیل ایک ایل پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ نے اتنی مزیدار سی ریسپی سیکھتے ہیں تو ویورز سکتے ہیں اپنی آج کی ریسپی کی طرف تو آج کی جونسی ہماری ریسپی وہ بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیفرنٹ لیکن ایزی وی میں بننے والی ہے تو آج ہم آپ کو پرانا سکھا رہے ہیں وہ کہ ہے کرسپی فرائیڈ ڈرام سٹک تو اس کی ریسپی کیا ہے کیسے بنے گی جانتے ہیں مما سے جی مما اسلام علیکم کیا حال چالے میرے بین بھائیو بسم اللہ حرمالی یہ میں نے تین چمہ دہیں کے ڈال دیئے ہیں پہلے آپ دانے میں آپ نے درم سٹکس لیے ہیں ہاں جی وہ میں نے لیے ہیں تقریباً بارہ ہے یہ چھیک ہوگیا ٹھیک ہے اور تین چمچ ہم لوگوں نے یوگرٹ لیا ہے اور ایک چمچ ہم لوگوں نے نمک آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ زیرہ آدھا چمچ دال میٹ پاوڈر آدھا چمچ مطلب ہم لوگوں نے دوام سپائسیز لینے ہیں زیرہ ڈال دیا ہم نے زیرہ ڈال دیا ہم لوگوں نے وہ علاج پاوڈر آدھا چمچ ایک چمچ لگا لے آپ کو آدھا نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لوگوں نے ڈالا ہے آدھا چمچ گرم سالہ پاوڈر ٹھیک ہے مطلب ہم لوگوں نے ٹوٹا دیس کے لیے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر سوڈ لیا ہے ہم لوگوں نے ریڈ پیپر جو ہماری اسی طرح کی دادری میرچ ہوتی ہے اس کو لیا ہے زیرہ ڈیا ہے ہم لوگوں نے اور ہم لوگوں نے پیسان سکا دھنیا پاوڈر ڈیا ہے دہیں ڈال دیا ہے اور گرم سالہ ہم لوگوں نے شامل کے مطلب یہ چھے چیزیں ہیں اور اس کے اندر ہم لوگوں نے یوگرٹ بھی ڈالیا تین چمچ ہم لوگوں نے لیا ہے اور اس کو ہم لوگ چی طرح سے مکس کریں گے کیونکہ یہاں پر پہلے اس کے مقینیشن ہو رہی ہے اور مقینیشن ہم لوگ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح مما کرنے ہیں ہاں جی ہاں جی تو یہ دیکھ لیں آپ مطلب جب تک جتنی اچھی یہ میں نے پچ لگا دیئے چیڑے یعنی کلمبائی اچھی طرح سے اس کے اندر مطلب یہ دیکھیں تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ گھر میں بنانا تو آپ لوگوں نے بہتنا ہی اس کے اندر کارٹس لگانے ہیں اور یہاں پر اس کے مقینیشن ہو رہی ہے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں اور اس کو مقینیشن کر کے آپ ریفیجریٹر میں رکھ دیں کیونکہ جتنی زیادہ اچھی آپ کے مقینیشن ہو گی اتنے ہی اچھے اور ٹیسٹی آپ کے جون سے گرم سٹیک ہوں گے وہ تیار ہوں گے تو یہاں پر اس کے مطلب مسائلوں کی خشبہ بھی کچھ مطلب کیا نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے اندر جو ہم لوگوں نے دال دیا ہے وہ دھنیا پاودر اور پو اور زیرا اور گرم سال تو ممس کے مقینیشن کر کے ہم لوگ اس کو اتنے عرصے کے لئے اگر آپ نے شام کو بنانے تو صبح بنا لیں یا اگر ایک دن پہلے بھی لگا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہو گیا آپ کو پھر دوبارہ دکھاتے جی ٹھیک ہے جب ہم اس کو فرائر کریں تو آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں آپ لوگوں نے کہیں جانا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ ہم لوگوں نے جو ہمارا چکن تھا اس کو میگینیڈ کر کے ہم لوگوں نے رکھ دیا تھا تاکہ جو اس کی میگینیشن ہے اچھی طرح سے ہو جائے تو یہاں پر ہم لوگ اس کو جو اس کے لوگوں نے کوٹنگ کرنی ہیں وہ ہم لوگوں نے کوٹنگ کرنی ہیں ہاں جی اس میں چاول کاٹا ہے کان فلاور ہے میتا ہے یہ جو میں کوٹنگ کر رہی ہوں تو آپ دیکھیں کہ کوٹنگ کرنے کے خاص انداز یہ خاص وی ہے کیسے اس کو دبا کر زور سے اس کو ہم پیار سے ویسے سے ہم لوگ ہلکا پھلکا بس پھینک رہے وہ والا نہیں ہے یہ دیکھیں آپ اس کو دبا دبا کر اس کے اوپر کوٹنگ کی جا رہی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ اس کی ڈبل کوٹنگ ہوگی کیونکہ یہ جو ماری ڈرام سکس ہیں ہم لوگ نے اس کو کرسپی کرسپی سا بنانا ہے اس کی کوٹنگ بہت ہی اہم رول ادا کرتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ اس کو دبا کر اچھی طرح سے اس کے پر لگا رہے ہیں اس کے بعد ہم لوگ اس کو پانی میں ڈپ کریں گے اس کے بعد پھر دوبارہ کوٹنگ کریں گے ڈبل کوٹنگ یہاں پر ہوگی بہت سے مزیدار سی ہی جو ہماری ہم لوگوں نے جو چکن تھا وہ آپ کو بتا دیا آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو فورا دیکھتا ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں لیتیں اور کیا کیا سپائیسی لیتیں ہم لوگوں نے اس کی میگینیشن کی تھی کیونکہ یہاں پر جو میگینیٹ کیا چکن اس کی بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ کافی اچھا میگینیٹ ہو گیا اور جو مسائلہ ہیں وہ لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے ہم لوگوں نے نورمی ٹمپریچر ہے پانی کا کوئی ایسا اس کو ٹھنڈا یا گرم کچھ بھی نہیں ہے نورمال سا یہ پانی ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کو ٹیپ کیا کوٹنگ کرنی ہے تاکہ جو ہماری کوٹنگ کوٹنگ ہے وہ بلکل خراب نہ ہو اگر کوٹنگ اچھی ہوگی تو ہماری کرسپی فرائی ڈرم سٹکس ہم لوگ یہاں پر کوٹنگ کر رہے ہیں اور کرنے کے بعد اس کو ہم فرائی کریں گھی ہے جو گرم ہونے کے لئے تو یہ اب ماما اس کے اندر گھی تھا ہم لوگوں نے رکھا ہوتا اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کو ڈالیں پھر ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو ہماری جام سٹکس کیسے تیار ہو رہی ہے ہم لوگوں نے گھی کا رکھ دیا ہم لوگوں نے اس کو ڈال دیا چلتے ہیں چولے کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر مزیدار سے کرسپی فرائی ڈرم سٹک ہم لوگوں نے فرائی ہونے کے لئے ڈال دیئے ہیں کلاہی میں ہم لوگوں نے فرائی کر رہے ہیں کھولا ہم لوگوں نے گھی لینا ہے اس کے لئے گھی کو ہم لوگوں نے خاص مقدار پر خاص پر گرم کر لیا ہے اور جو ہماری ڈرم سٹکس ہیں اس کو ہم لوگوں نے ڈال دیا گھی کا بھی کافی زیادہ شور ہو رہا ہے تو اس کو ٹائم لگے گا تو ہم لوگ ویڈ کرتے ہیں اور آپ کو دبارہ دکھاتے ہیں کہ جو مزیدار سے جنرم سٹکس ہیں وہ کیسے تیار ہو رہی ہے اور آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا اور ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے تک سبسکرائب کر رہے ہیں ایک ان پر کلک کرتا کہ ہمارے ہاتھ آنے والی مزیدار سٹکس ہیں آپ کو بروا کیلتے رہے ہیں تو ہم لوگ اس کو جو ہے وہ پلٹ رہے ہیں یہ دیکھیں 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 اس کو اور پکنے میں سے تیاریم لگا کہ ہم آپ کو چھوڑی دے تک دبارہ دکھاتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے دادا لگا سکتے ہیں اس وقت کتنی مزیدار یہ لگی ہے جی تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر مزیدار سٹکس ہے ہمارے کرسپی فرائر ڈرم سٹکس وہ ریڈی ہو چکے ہیں اور کتنے کرسپی کرسپی ہیں میرا درکرم جلسن کو کھا لوں اور یہاں پر بیٹ نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل ریسٹرن سٹائل ہم لوگوں نے آپ کو گھر میں ایزی بھنا سکھائے ہیں یہاں پر بہتر کھا لیں اور اسے دیکھیں اگر آپ کو گھر میں بنایے کھائیں گے آپ کو گھر میں بھول دیں گے اور آپ گھر میں بھول دیں گے امید کریں کہ اگر آپ کو ہمارے کرسپی فرائر ڈرم سٹی کی ریسپی اچھی رگی ہے تو اگر سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کر نمیت بھولیں اس لئے مزید اچھی چیز ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں ہمیں آپ سب بہن میں کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہماری ویڈیوز کو پورا دیکھیں اور اگر آپ لوگوں نے کوئی چیز سیکھ نہیں ہے تو پرمائش سے کوئی ریکویس سے تو آپ کو ہم سے وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی سکھا دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے کچھ ریسپیش یہاں پر شیئر کی ہیں جو ان سے اید کے حوالے سے تھی ہم اس سے اچھا فیڈبیک ملے تو ہم اس کے ساتھ سکتے ہیں تو امیر کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیوز کی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو ہمیں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں ہم آپ لوگوں کے لئے دعا ہوں ہمیں دعا میں یاد دکھئے گا انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ don Playstation its own صب بے ژی موسیقی